طویل خوش سالی کے بعد مری نے آخر کار صفید چادر اوڑ لی برباری کا سلسلہ مری میں آج صبح سے شروع ہوا ہے برباری ہونے کے بعد امید ہے مری میں اقلت آپ کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا خوش سالی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی ختم ہو سکیں گی برباری ہونے سے مری کی قدرتی خوبصورتی لوٹ آئی ہے وہیں برباری ہونے پر مری کے مقینوں نے شکر بجا لائے ہیں آنے والے سیاہ مختلف مقامات پر برباری سے لطفندوز ہوتے نظر آئے ہیں مری کے کارباری ہلکے میں خوشی کی لہر دوڑ آئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ برباری ہونے کے بعد کاربار میں اضافہ ہونے کی امید ہے ہائیوے اور ٹی ایم میں مری کی بیپناہ محنت سے مری شہر اور مضافات میں شہرات پر کوئی رکاوٹ نہ دیکھنے میں آئی برباری کا سن کر مری میں سیاہوں کی بیپناہ آمد دن نیوز کے ساتھ سیاہوں کی بات چیت کرم کیا ہے بڑی مہربانی کی ہے اللہ نے بڑے عصے بعد بارش بھی ہوئی ہے برب بھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ نا کہ لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں بانگی ہوگا ظاہر بہت زیادہ ستی لگتی ہے اور یہاں پہ بہت اچھی نو فال ہم نے دیکھی کہ یہ کتنی اچھی نو فال یہاں پہ پاڑی تھی پڑی بھی بھی دیکھی کہ بھائی وہ کتنا اچھا اسوات لگ رہا تھا ہمیں برباری تو ہے لیکن تھرڈ نہیں ہے یہ ہمارا وہ سویزن لینڈ ہے وہ جو لوگ دنیا باہر جاتی ہے اپنے ملک میں سے ہم لوگوں نے آنکھیں بہم کر لیے میں چاہوں گی کہ میڈیا کے ترو کہ اس مری کو ہم خوبصورت بنائیں ہم اپنے جنگلاک کی حفاظت کریں بریمری کی حفاظت کریں اور سب سے بڑی بات جو میں نے یہاں پہ محسوس کی ہے اس علاقے کو ایک جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ہمیں ڈسسپلن کی ہمیں مری کھانے مری کی جی سب سے بڑی انجوائیمنٹ اس کی اپنی خوبصورتی ہے اپنی سینریز ہیں سب کچھ ہے اور سب سے بڑی انجوائیمنٹ یہی ہے مری کی کہ راستے ساتھ ستھے ہونے چاہیے اور کم سے کم اپروچیبل ہونی چاہیے چیزیں کہ انسان آسانی سے آسکے اور انجوائے کر سکے مسیم شوکر دن نیوز مری